ملکم بیک ڈانسنگ باربی ڈال سمجھتے آگئی ہوئے گی گل میں ریماندی کر رہے ہیں دوسرا پرینٹڈیڈا میں آج ریماندی ڈیسرز کرنا ہے ریماندی ہتھان دے پرینٹڈیڈے نے وہ دے مطابق بلکل جنون پرینٹڈیڈے اے ڈیٹ آف برث اونا دے نائنٹین سیونٹی فور ہے میں نائنٹین سیونٹی فور او ڈیٹ آف برث بولنے ہیں جیڈی دیتی گئی ہے اور کلکولیشن تو بعد اصولی طور تے جیڈی جنون ڈیٹ آف برث ہے میں او دے مطابق سال بولانگا ریماندی ہتھ بنیادی طور تے بلکل تو اڈیسر کرینٹے چل رہے ہیں اور وہ تسی دیکھ رہے ہوگے کہ اے انگلی دیڈیڈی پور ہے اور اوپر والیاں پورا نڈیڈیاں نے اے بلکل نوکیلیاں نے اے دے کوئی شک و شبہ نہیں کہ نوکیلیاں پورا والے بنیادی طور تے پیداشی آرٹسٹوں دے ریمان بنیادی طور تے پیداشی آرٹسٹ سی ہے اور رہے گی جس و لے ریمان دے حد تے تسی برین لائن دیکھ دیو تے برین لائن زندگی دے لکیر تو منسلح ہو کے تے بلکل سٹیٹ چوتھی انگلی تک تھوڑے جا جا کے تے ختم ہو جان دی ہے تے ایدہ مطلب ہے کہ نا تے او شروع چے کسے بھی قسم دے اس قسم دے او بھار تے زندگی دی لکیر نو کٹ دی ہے جی دے چے لفظ استرابی پانا ہوئے جی دی بنیاد تے ریمان بہت زیادہ سکینڈلائز نہیں ہوئی کیونکہ طبیعت چے استراب نا دی چیز جڑی ہے او نو کنٹرول کرن دی کوالٹی جس و لے تسی اوپر جاؤ تے ہارٹ لائن دیکھ دیو تے ہارٹ لائن دے آغاز تے دو شاخہ بنیا ہے دو شاخہ بنیادی طور تے اس گلدی علامت ہے کہ ایک ہو جو لوگ بلا شک و شبہ ایک ہزار آدمی نو پسند کر دے نے لیکن جس و لے برین لائن تھوڑی جی کر کھان دی ہے تے دنیا داری دے معاملات چے پسند و نا پسند دے معاملے چے ایک جگہ تے ٹھہر جان دے نے اور کہن دے ہیں کہ محبت میں یقصانیت پر ایمان رکھتے ہیں ہون اے گل ضروری نہیں کہ محبت یقصانیت ایمان رکھنا لے لوگ جڑے نے کیا اوندہ عمر بھردہ ساتھ ہوندہ ہے نہیں ہوندہ ہے یہ میں اگے چل کے ڈیسس کرانگا چونکہ میں لائنہ دی تشریح نال اس کر کے کر رہے ہیں کہ فن دشناسید شائکین خاص طور پر مجھے کہا گیا ہے کہ جب میں ہاتھوں کے پرینٹ ڈیسس کروں تو لکیروں کو انوارلڈ کر کے اور ان کا نام لے کر بولا کروں تاکہ ان کو جس طرح سے مجھے تھوڑی بہتی شد بدھ ہے جتنی کم عقل ہونے کے ناتے موجود ہیں اتنی ہی ان لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے جو ان لکیروں سے قسمت کا اور شخصیت کا حال پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پر موٹف فینس کے ساتھ ساتھ گریڈل آف فینس کوشش زورہ پائی جاتی ہے کوشش زورہ کے بارے میں اکثر اپنے میشوز میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی شخص کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی میں خوبصورتی کے کسی بھی میار کو مانتا ہوں اس لیے کہ میں نے جس ہاتھ پر کوشش زورہ دیکھی خواہ وہ کسی بھی شکل و صورت کسی بھی رنگ و روب اور کسی بھی فزیق سے متعلق ہو تو وہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت زیادہ چاہا گیا ہوتا ہے اور اس کے پرستاروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور تعدم آخر ایون کے جب یہ لوگ عمر کے آخری حصے ایون کے تعدم مرگ لفظ استعمال کروں گا کہ جب یہ آخری ساس لے رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی لیکن ان کا تعلق اپوزٹ سیکس سے ہوتا ہے یہاں میں عمران خان کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا معاملہ ڈسس کرتا چلا جاؤں کہ میں نے ہمیشہ جب عمران خان کو ڈسس کیا ہے تو ان کے ہاتھ کے حوالے سے کوس زورہ کو ڈسس کیا ہے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ایسے لوگ بنیادی طور پر اپنے ہم عمر لوگوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے ہمیشہ یا تو اپنی عمر کے بڑے لوگوں سے یا اپنی عمر کے چھوٹے لوگوں میں ان کی دلچسپی اور دوستی زیادہ بہتر طریقے سے چلتی ہے یہی وجہ ہے کہ ریما خان کی اپنے ہم عمر لوگوں میں دوستی جو ہے وہ کسی بھی حد تک نہ تو کبھی پپلر ہوئی نہ ہے اور نہ ہوگی جیسے ہی ان کی قسمت کی لکیروں کو غور سے دیکھے تو ساری کی ساری باریک اور ریشمین لکیریں ہیں یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ موٹی اور بھدی لکیریں بد قسمتی کی مظہر ہوتی ہیں اور اگر اس میں تھوڑی سی شائننگ آ جائیں تو اچھے مقدر کی علامت اگر باریک اور ریشمین لکیریں ہوں تو یہ انتہائی غیر معمولی اچھی قسمت کا پتہ دیتی ہیں ریمے کے حد پر اوائل الامری سے ہی لائن اف مرکری اور پھر اس کے بعد قسمت کے لکیر کے اوپر ایک راجہ یوک کی علامت پائی جاتی ہے جو ایک خوبصورت سا ٹرائی اینگل ٹائپ ڈبل ٹرائی اینگل بناتی ہے جو برین لائن کے اوپر بھی اور نیچے بھی ڈبل ٹرائی اینگل بناتی ہے تو یہ راجہ یوک کی علامت اس بات کی مظہر ہے کہ یہ اپنے پروفیشن کی دنیا میں لائے کے رانی مہرانی تھیں ہیں اور آگے چل کر عمر کے اگلے تیسرے پہر میں بھی جب دوبارہ کم بیک ہوگا تو وہاں بھی مقبولیت کا گراف ان کا بہتر رہے گا لیکن حال کے حوالے سے دو چار چیزیں میں ڈسرس کروں گا کہ جس عمر کے حصے میں موصوفہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ دو ہزار بارہ چل رہا ہے اور دو ہزار پندرہ تک ان کا ماضی سے مستقبل روپے پیسے اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہتر ہوگا دو ہزار پندرہ کے بعد ان کی ازدواجی زندگی میں درارے آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار پندرہ کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اگر ریمہ نے اپنے جذبات و خیالات پر کنٹرول نہ کیا تو پھر الادگی ہونے کی علامات پائی جاتی ہیں اور اس میں کوئی بہت زیادہ لٹکا ہوا ٹائم نہیں ہوگا لیکن الادگی ہوتے ہوتے بھی کچھ عرصہ لگ سکتا ہے اگر یہ دو ہزار پندرہ اور سولہ کے درمیان میں خود کو کسی حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جس طرح سے پہلے بھی میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ لکینیں انسان کے تابع ہیں انسان لکینوں کے تابع نہیں تو اپنے پہ دباؤ دینے کے بعد یہ اس جگہ پہ کھڑی رہیں گی کیوں یہاں ایک بہت بڑا کوسزورہ والوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ اکثر اپنے میاں بیوی الادہ ہونے کے بعد بھی جس کے ہاتھ پر کوسزورہ ہوتی ہے اس کا جو اپوزٹ سیکس ہوتا ہے وہ شادی کے بعد بھی اس کے رابطے میں رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی الادگی بھی ہو جاتی ہے تو جن موصوب ڈاکٹر صاحب سے شادی کی ہے وہ شادی کے بعد بھی ان کے رابطے میں عمر کے آخری حصے تک وقفے وقفے سے رہیں گے نمبر تھری روپے پیسے کے معاملے میں جس طرح سے میں نے گزارش پیش کی کہ جب ڈبل راجہ یوک کی علامہ جسے برین لائن کے اوپر اور برین لائن کے نیچے ٹرائی اینگل بنتا ہے تو یہ عمر کے مختلف حصوں میں روپے پیسے کی نہ کمی تھی نہ ہے اور نہ آئے گی اور ویسے بھی ریما بہت شارپ مائنڈڈ ہیں اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر برین لائن کا غور متعلیہ کریں آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسز اوپر کو نکلتے ہیں تو برین لائن سے ہر نکلنے والا پیس اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ عمر کے جس جس حصے میں پیس نکلتا ہے وہاں سپر ڈپر حصے قسم کی وہ کامیابی جس کا تعلق روپے پیسے اور خاص طور پر دولت سے ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے میں انتہائی غیر معمولی طور پر کامیاب ہو جاتی ہیں ہاتھوں کے پورے مشاہدے کے بعد ایک بات تہشدہ ہے کہ ان کا انگوٹھا بھی کوئی بہت زیادہ لمبا نہیں تو پولٹیکس کی دنیا میں ان کے آنے کی نہ تو کوئی علامات پائی جاتی ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی غیر معمولی اچیومنٹ جو اقتدار کے حوالے سے بنتی ہے دکھائی دیتی ہے لیکن ان کا ایک خاص عمر کا حصہ گزر جانے کے بعد دوبارہ یہ فلم انڈسٹری میں آئیں گی فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد بہار بیگم کی طرح عمر کے آخری حصے تک وقفے وقفے سے مختلف قسم کے رول کرنا ان کا نصیب ہے ایدنالی ناظرین میں ایک چھوٹی جنی لینی بریک اور بریک تو بعد یہ لفظ جو ماں ماں ہو رہا ہے ری ماں تو کیوں نہ تو انہوں اس تو بات ڈڈے نے نرماند بارے بھی دسیا جاوے کہ ادھے حدیان کیلئے کیرہاں کہندیاں نے سٹے ویداس موسیقی